اسلام علیکم سنٹر کی طرف جبا رہا ہے تو ادھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے انڈر پاسک کا جو سنٹر رہے سامنے اس سے میں تھوڑا سا پاسلے پرکڑا ہوں اور یہ کام آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ جو کام ہے یہ اس کا جو ہے سٹیل کا کام اور یہ کانکریٹ کا کام بھی ہو چکا ہے اور ادھر سائیڈ وال کے لیے انہوں نے شیٹرنگ لگائی ہے اور کانکریٹ کانکریٹ کا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور انہوں نے کانکریٹ کیا ہے جو ادھر سٹھنگے انہوں نے لگائی ہے ادھر کانکریٹ کا کام بھی ہو چکا ہے یہ اور یہ جو آگے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آگے جو جو ادھر پل بنے گا ادھر تک جاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ انڈر پاس کے اندر کا کام ابھی صرف اندر کا کام باقی ہے اور جس جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پراجیک دو مہینے میں ختم ہونے والا ہے تو یہ جو ہے بلکل جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس حساب سے میں پریڈکشن دے رہا ہوں پہلے بھی دے رہا تھا ابھی بھی دے رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ وال ہے جو ہے ادھر تک یہ انہوں نے شٹرنگ لگائی ہے اور یہ کانکریٹ ہو چکے اور اس سے آگے جو ہے پورا انہوں نے سٹیل لگایا ہے تو اس حساب سے جو ہے کام کو انہوں نے لپیٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آگے یہ پول بنے گا یہ جو سامنے سٹیل لگے سنٹر میں یہ بھی اس پول کا جو آئی چودہ آئی سولہ آئی پندرہ اور جی تیورہ اور جی چودہ سکٹروں کو جواپس میں ملانے والا پول ہے اس کا جو سنٹر کی جو وال ہے اس کا سٹیل بھی انہوں نے کڑا کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پورا کام ہو چکا ہے یہ سامنے دیکھو یہ پورا اور بہت تیزی سے کام جا رہا ہے انہوں نے پورا کام کو لپیٹ میں لیا ہے اور جس سپیٹ سے کام جا رہا ہے انشاءاللہ یہ لوگ جب ایک مہینہ بھی کام کر لے تو ایک مہینہ کے اندر اندر اس میں بہت کم کام رہ جائے گا تو آپ یہ کانڈیشن دیکھ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے سپیٹ سے کام کو آگے لے کے گیا ہے اور جس طرح لے کے جا رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پورا انڈر پاس کے سنٹر تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا باقی ابھی جو مہرم کا مہینہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں تو آپ دو لوگ دیکھ لیں جس طرح جو مناسب ہو اسی طرح کر لے جو چھوٹیاں ہیں لیکن ادھر جو ہے ابھی جو میں جا رہا ہوں یہ سنٹر تک یہ ایکسیویشن کا کام ہوا ہے جو پھلے جدر پھل بن رہا ہے ادھر تک میں جا رہا ہوں تو وہ جو ایک سائیڈ سے تو سائیڈ وال کا کام ہو چکا ہے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ سامنے اور سنٹر میں جو وال ہے پھل کے لیے اس کے لیے یہ سٹیل کا کام بھی ہو چکا ہے باقی جو لیف سائیڈ پر ہے یہ ادھر تک انہوں نے سٹیل کا کام کیا یہ سٹیل کا کام ہو چکا ہے اور آگے جو ہے مٹی ہے تو میں نے میرا میری یہ ریکویسٹ ہے جو ادھر کے پراجیکٹ منیجر ہے ڈائریکٹر ہے جو کانسلٹنٹ ہے سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ ادھر یہ جو سلیڈنگ کا خطرہ ہے اس وجہ سے اگر چوٹیاں بھی آ رہی ہیں تو دیکھ لیں یہ کام بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ تو اس حساب سے چوٹیاں کو منیج کریں اور یہ جو آگے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ یہ جو ایکسیویشن ہوئی ہے اور لیف سائیڈ پر ادھر سٹیل ابھی لگا نہیں ہے لگائے گا پھل کے لیے تو ادھر سلیڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کام کو جو ہے کمپلیٹ کریں تو یہ بہتر ہے باقی آپ دیکھ لیں جس طرح آپ منیج کرتے ہیں چوٹیوں کو تو اس حساب سے میرا تو آپ لوگ کو مشور آئی ہے کہ یہ کام زیادہ ہو چکا ہے پراجیک کا اور الحمدللہ پورا کام کو آپ لوگوں نے بہت ترتیب سے اور پورا کام کو آپ پراجیک کو آپ لوگوں نے منیج کیا ہے اور بہت سپیڈ سے کام کو لکھے گیا ہے یعنی ادھر جو ایکسیویشن کا کام تھا وہ بھی خاتو مچو کا ہے جو کنکریٹ کا سٹیل کا کام ہے وہ بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے جس سپیڈ سے کام جا رہا ہے انشاءاللہ جب ایک مہینہ کام ہو جائے تو اس پراجیک میں تقریباً احتتام تک یہ قریب ہو جائے گا تو یہ میں نے دیکھا یہ میٹی ہے اور یہ اوپر روڈ ہے اور ٹریپک جا رہی ہے پوری پورا گاڑیاں اور لوڈ گاڑیاں اس پر جا رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس لیڈنگ ہو جائے تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کام کو بھی اس کو بھی منیج کریں تاکہ نقصان سے اتنی میند ہوئے تاکہ نقصان نہ ہو تو یہ سامنے میں نے آپ کو جو پل بنے گا آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ اور جی چودہ اور جی تیرہ کو ملانے کے لیے گلڈا کی طرف جو روڈ ہے اس روڈ کے ساتھ ملانے کے لیے تو اس پر بہت تیزی سے کام جاری ہے یہ ایک سائیڈ سے سائیڈ وال ہو چکا ہے سائیڈ وال کا کام ہو چکا ہے اور جو سنٹر کی وال ہے اس کے لیے انہوں نے سٹیل کا کام بھی کیا ہے اور لیف سائیڈ پر صرف سٹیل کا کام باقی ہے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے انہوں نے پاؤنڈیشن بنائی ہے تو انشاءاللہ اس میں اتنا کام باقی نہیں ہے جس سپیڈ سے کام جا رہا ہے ان کے پاس بہت تائم ہے اور انہوں نے کام کو دریقے سے منیج کیا ہے اور ٹائم کی بچت کی ہے کیونکہ انہوں نے برابر ساتھ ساتھ ایکسیویشن بھی چل رہی تھی اور ساتھ انہوں نے کنکریٹ کا کام اور سٹیل کا کام اور پورا انہوں نے ترتیب سے کام چلایا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ٹائم کو بچا کے رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے آگے بھی انشاءاللہ یہ کام بہت جلدی ہو جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لائک کر شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا کہ کسی کے فائدہ ہو جائے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس روڈیو کے ساتھ پیر آذر ہوں گا اللہ حافظ تینکیو